آج 3 جولائی 2017 کو ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے آپ کو بتانے کی اس سٹوری کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو یہ لکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چھے آدمی نریندر موڈی کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں راشت پتی کا جب چناؤ ہو رہا تھا تو یہ ویکتیوں نے کیا کیا آپ دیکھیں کہ آپ کے بائیں طرف ارنجی اٹلی اس کے بعد الکی اڑوانی راجنات سنگھ سشما سراج مرلی بنوڑ جوشی اور نتین گھڑکری ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس فوٹی سے کہ یہ چھے نیتا جو دریندر موڈی کے پاس گئے تھے وہ کون تھے یا کون نہیں تھے ارنجی اٹلی کا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا پریزیڈنٹ بننے میں اگر بنا دیتے تو بن لیتے لیکن ان کا انٹریسٹ نہیں تھا اڑوانی تو رات کو سو بھی نہیں پا رہے تھے کہ انہیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو پریزیڈنٹ ابھی تک کیوں نہیں بنائے گیا راجنات سنگھ ادھر بیچ میں بیٹھے ہیں انہوں نے ان کی بھی کہانی بتائیں گے سشمہ سراج کی بھی بنائیں گے اور مرلیمن اور جوشی کی بھی بتائیں گے پہلے سنیے بنکیہ نائیڈو کی کہانی بنکیہ نائیڈو نے نریندر موڈی کو بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے میں چاہتا ہوں میں بہت سیوا کروں گا آپ کی لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے آپ اوشا سے بھی پوچھ لو اوشا ان کی بیوی کا نام ہے اور بولا مجھے آپ راشت پتی بنا دیجے میں آپ کا بہت ہی آپ کا احسان مند ہوں گا چمجگیری وینکریا نائیڈو نے جبردست کی ابھی بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے لیکن نریندر موڈی نے ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دی اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں دوسرے آدمی کے پاس دوسرا آدمی جو بھارت کا راشت پتی بننے میں لگا ہوا تھا نریندر موڈی کو مکھن لگا کر اس کا نام ہے مرلی منور جوشی وہ اپنا ایک ہی گانہ رو رہے تھے ساری زندگی گزر گئی میری آپ کی بی جے پی کی سیوا کرتے کرتے اب اس بڑھاپے میں میرے طرف میرے لیے کچھ کچھ تو کر دو ہم آپ کو ایک اور کہانی بتاتے ہیں کاشمیر میں جب آتنکواد بہت فیلا ہوا تھا تو مرلی منور جوشی نے یہ کہا تھا کہ ہم سری نگر میں جا کے ترنگا جھنڈا پھیرائیں گے تو جب یہ سارے لوگ اور اس میں ہم یہ بھی بتا دیں مرلی منور جوشی کے ساتھ نریندر موڈی بھی تھے اس جتھے میں انہوں نے جھنڈا پھیرائیا اور جیسے ہی جھنڈا پھیرائیا وہاں گولیاں چلیا ٹیرینس کی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھگ لیے اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں سب سے خطرنا چیز بھارتی جنتہ پارٹی میں شریمتی سشما سراج یہ کرناٹکہ کے دو سب سے کرپ لوگ ہیں ریڈی بزرز ان کو جانتے ہیں یہ سینکڑوں کروڑ کا وہاں مائننگ کرتے ہیں اور یہ ان کی ماں ہے اس کو بولتے ہیں ہندی میں گارڈ مدر درجنوں کروڑ بیسیوں کروڑ چالیسوں کروڑ سو کروڑ کئی سو کروڑ انہوں نے ان دونوں منسٹروں نے سشما سراج کا اپنے سر پہ ہاتھ ہونے کے قارن پبلک کا پیسہ لوٹا اور یہ محلہ آپ کے سامنے ہے ابھی تک ریڈی برادرز اور سشما سراج کے اوپر سی بی آئی کی انیسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا سشما سراج جی بہت اچھی آپ محلہ ہے یہ دیکھئے کروڑ چوڑ پہ کیسے ڈانس نوز کرتی ہیں کروڑ چوڑ کے اوپر آپ کی بیوی کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہ دیکھئے یہ کروڑ چوڑ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں میرا ان سے آج تک آمنہ سامنہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے کیونکہ کچھ بزنسمن اور ویپاریس کو مل گئے تھے اس عورت نے میرے خلاف لوگ صفحہ میں پانچ منٹ تک بھاشن دیا بھاشن دینے سے پہلے اگر وہ میرے سے ٹیلی فون پہ بات کر لے کی تو اس کے لیے بھی اچھا ہوتا لیکن جب بزنس میں آتے ہیں دروازے پہ رات کو تو ہندوستان کی پولٹکس بدل جاتی ہے شکریہ شکریہ